اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم جس خوبصورت سے پلانٹ کی کیر کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور ٹراپیکل پلانٹ ہے ویری ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور ہارڈی پلانٹ بھی ہے جیسے کہ آپ کو اس کی لیف سے نظر آ گیا ہوگا اس پلانٹ کا نام ہے کینن لیلی پلانٹ اور یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور ہارڈی پلانٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک پرینیل پلانٹ بھی ہے اور اس کی کافی زیادہ ورائٹیز ہیں لیکن اس کی آپ کو زیادہ تار نرسریز کے اندر تین کامن جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی ورائٹیز اور یہ تینوں جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں یہ آپ کو ویری گیٹڈ نظر آ رہی ہوگی اور اس کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیوز کے کتنی زیادہ جو ہے اس کی خوبصورت لیوز ہیں اور یہ والا جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو پلین گرین اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ والا محرون اور اس کے درمیان میں سے ایک سٹروک نکلتی ہے یہاں سے اور لمبی سی سٹروک اور پھر اس کے اوپر جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت فلارز لگتی ہیں اور یہ فلارز ڈبل اور سنگل شیڈ میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے فلارز جو ہیں وہ اس کے لیوز کی طرح وہ بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں اس کی سوائل کی بات کریں تو اس کے لیے والدینڈ سوائل تو خیر نہیں چاہیے یہ آپ کو زیادہ تار طلاب سٹریم جوڑوں کے نزدیک جو ہے آپ کو یہ دونوں ورائٹیز زیادہ تار نظر آئیں گی اور اس کے لیے ایسی سوائل چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ موسچر جو ہے وہ رہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ سینڈ سوائل اور کمپوسٹ جو ہے اس کا مکچر لے کے اس کے اندر آپ کو اس کو گروہ کریں گے تو یہ بہت زبردست جو ہے وہ گروہ کرے گا آپ اس کو پلنٹر میں گروہ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو پلنٹر میں گروہ کریں تو پھر اس کو تھوڑی سی زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے آپ یہ ایک ہارڈی پلانٹ تو ہے اور اس کو فل سان لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی جون جولائی کی تیز دھوپ میں اگر آپ اس کو بچائیں گی تو اس کی لیو جو ہے وہ یلو نہیں ہوں گی اور اس طرح آپ کا یہ پلانٹ جو ہے وہ اسی طرح ایور گرین رہے گا رینی سیزن کے اندر یہ پلانٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے اس کی گروہ ہوتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے نیچے جو ہے اس کے بی بی پلانٹ جو ہے وہ نکلتے ہیں اور اس کے نیچے رائی زون ہوتے ہیں اور اسی طرح پھر یہ بی بی سے ملٹی ہیں پال ہو کے اور بھی بہت سارے جو پلانٹ جو ہے وہ بان جاتے ہیں رائی زون کہہ لیں یا ٹیوبر کہہ لیں وہ اس کے نیچے ہوتے ہیں گرمیوں میں اگر آپ نے اس کا پلانٹر میں لگایا ہوا ہے تو آپ اس کو دو دفعہ پانی دیں لیکن جو ہے اگر آپ نے زمین کے اندر لگایا ہوا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ بھی دے سکتے ہیں اور جب درمیان میں سے اس کی سٹروپ نکلتی ہے تو مارچ سے اکتوبر تک اس کی اوپر فلاورنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے ابھی تک ان میرے پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ فلاورنگ تو نہیں ہوئی جب ان کی اوپر فلاورنگ ہوگی تو پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ جو ہے اس کا فالو اپ جو ہے وہ شیئر کریں گے اور اس کی پرپوگیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو سیڈلنگ سے گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹیوبر سے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کی ہم نے سوائل کی بات کر لی اس کی سن لائٹ کی بات کر لی کہ فل سن لوینگ جو ہے یہ پلانٹ ہے اور اب پرپوگیشن کی بھی بات ہو گئی کہ آپ اس کو سیڈلنگ کے ذریعے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو اتنے زیادہ جو ان کے نیچے بی بی پلانٹس ہیں ان کے ذریعے بھی آپ ان کو ڈیوائیڈ کر کے جو ہے وہ آرام سے گروہ کر سکتے ہیں اور فرٹیلائزر کی بات کریں تو آپ اس کو میں نے تو ویسے ان کو فرٹیلائزر دی نہیں ہے اور یہ تینوں پلانٹ جو ہے وہ فری میں میرے پاس آئے ہیں یہ بھی میں نے ایک روڈ سائٹ سے لگا ہوا تھا قریب وہاں سے لیا یہ بھی اور گرین والا بھی اور یہ جو محرون ہے اس کا مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ شوق تھا تو پھر یہ میں نے اپنے آفیس سے لیا ایک دو دفعہ لگانے کی کوشش کی نہیں لگا تا پھر یہ جب میں نے اس سارے سیزن میں گروہ کیا تو پھر بھی یہ دیکھیں کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ اس دفعہ لگ گیا ہے تو کمپوسٹ آپ اس کو سال میں ایک بار فروری میں کاؤڈنگ کمپوسٹ جو ہے فرٹیلائزر آپ اس کو دے سکتے ہیں اور تمام بگنرز کو تمام پلانٹ سنور کو میں ریکمینڈ کروں گی اس پلانٹ کو اپنی لسٹ کا حصہ بنائیے اور یہ زیادہ تارہ آپ کو پارکز میں روڈ سائیڈز پہ آفیسز میں لگے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر آپ اس پلانٹ کو بائی نہیں کر سکتے تو آپ اس کا کوئی بی بی پلانٹ جو ہے وہ اپنے کسی فرینڈ سے گھر لے کے آئیے اور اپنے پلانٹ کو خوبصورت بنائیے لائک کیجئے سبکرائب کیجئے کمینٹ کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں اللہ فیس